جی دوستو میں ہوں عبدالباسط وزیراعظم نرندر موڈی کا اسٹیٹ وزٹ امریکہ کا بھی جاری ہے لیکن جو میجر آہ پارٹ ہے سبسٹینٹیو پارٹ ہے وزٹ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اسٹیٹ بینکوٹ بھی ہو گیا ٹاکس بھی ہو گئی پریس کانفرنس بھی ہو گئی آہ یو ایس کانگرس میں خطاب بھی ہو گیا اور پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہو گیا اور بڑی ڈیٹیلڈ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آہ ایشو ہوئی ہے تو ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو معاہدے ہونے تھے وہ بھی ہو گئے سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آہ پرائم منسٹر موڈی کا وزٹ ہے یہ بڑا کامیاب رہا ان کے پرسپیکٹیو سے اس کے باوجود کہ تقریبا ستر پچ اتر جو کانگرسمن ہیں انہوں نے پرائم منسٹر آہ پریزیڈنٹ آہ بائیڈن کو لکھا بھی کہ جو اس وقت ہیومن رائٹس کی سیچویشن ہے آہ وہ بہت اچھی نہیں ہے بھارت میں ریلیجیس جو مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑے پرابلمز ہیں لیکن تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آہ وزٹ بڑا زبردست رہا آہ پرائم منسٹر موڈی اور بھارت کے پرسپیکٹیو سے جہاں آہ آم ڈرونز کی بات ہوئی وہاں اب آہ جو ہے جی ای آہ جیٹ انجنز بھی منفیکچر کرے گا بھارت میں اس کے علاوہ مایکرون جو ہے سیمی کنڈکٹرز بنانی کی بات ہو رہی ہے آہ بھارت میں اور پھر سپیس مشنز کی بھی بات ہو رہی ہے آہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی بات بھی ہو رہی ہے مختلی شعبوں میں آہ تو یہ بڑی زبردست اور پھر اس وقت اگر آپ دیکھئے تو بالیٹرل ٹریڈ جو ہے آہ بھارت اور یو ایس کا وہ تقریباً آہ ہنڈرن نائنٹی بلین ڈالر ہے اس کو بھی مزید بڑھانی کی باتیں ہو رہی ہیں تو تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک لحاظ سے ان پلیس ہیں آہ دو تین انٹرسٹنگ آہ ایسپیکٹس ہیں جو میں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جسنا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وزر سے پہلے کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پاکستان سے متعلق کیا ہوا تو وہی ہو بہو وہی باتیں کی گئیں آہ پاکستان وہ دہجتگردی کے حوالے سے جو ان کا بھارت کا ایک نیریٹیو ہے وہ آہ پھر دوبارہ اس طرح ہی آ گیا ممبئے کی بات ہوئی پتھان کوڑ کی بات ہوئی اس سے میں کسی اور دن تفصیلی بات کروں گا ان دو ایشیوز پر خاص طور پر لیکن بھارت نے جو چاہا وہ اس کو مل گیا کروس بورٹ ٹیرئرزم کے لیے ایک طرف تو بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا بھئے ہمیں کوئی اب پاکستان has become relevant لیکن relevant لیکن پاکستان کی fixation ابھی تک بھارت کو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے بلکہ کانگرس میں جو خطاب بھی کیا موڈی صاحب نے اس میں بھی آہ بہت سی باتیں ایسے کی جو پاکستان کی طرف اشارہ تھی اشارہ کرتی تھی تو ایک لحاظ سے تو یہ بات دوسرا یہ ایک interesting بات یہ ہے کہ یوکرین کے حوالے سے جو joint statement میں کہا گیا وہ بڑا interesting ہے کہ جو ہے بھارت اور امریکہ دونوں sovereignty اور جو مالک کی territorial integrity ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن یہ بھارت کے stance میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشیہ کا رشن ہے جو اس وقت ان کے پاس جو region ہے ڈمباز کا region ہے ایتنیس وغیرہ ہیں یہ علاقے جو رشیہ کے پاس ہیں یا crimea ہے فرداش matter اس کو اب بھارت اسلیم نہیں کرتا تو indirect لحاظ سے وہ امریکہ کی position سے قریب ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑی interesting بات تھی پھر obviously you and security council کے حوالے سے وہی repeat کیا امریکہ نے اور کہ جی امریکہ support کرتا ہے you and بھارت کی جو you and security council کی permanent membership but in a reformed uh you and uh جو ہے security council جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس پہ آہ بات چیت ہوتی رہی گا اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تک چائنا نہیں چاہے گا اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے تو یہ تمام جو visit ہے obviously چائنا اس کو بڑا closely observe کر رہا ہوگا رشیہ بڑا اس کو closely wash کر رہا ہوگا joint statement کو آپ پڑھیں گے between the lines کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی تو اس لحاظ سے ہے اور بھارت کے لیے بھی اگلے آنے والے سالوں مشکلات تو پیدا ہوں گی کیونکہ ایک طرف تو بھارت جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ کوارڈ کو بڑا زبردہ سو ایشیا pacific میں پوری طرح ہیں بلکہ prime minister موڈی نے پڑے تقریر میں بھی کہا کہ وہ support کرتے ہیں اور اصل مسئلہ تو بھارت کا جو ہے وہ چائنا ہے لیکن اس وقت امریکہ کے لیے دونوں مسائل ہیں چائنا بھی ہے اور روشیا بھی ہے اور اب ایک بڑا کچھڑی سی پک رہی ہے ہمارے خاص طور پہ ریجن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت روشیا اور چین کے ساتھ کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے اب جولائی میں فور جولائی کو جو ورچول میٹنگ ہو رہی ہے اس سیو کی heads of summit کی heads of state کی تو obviously virtual ہے تو اس میں اب پریزیڈن پوٹن آئیں گے بھارت نہ پریزیڈن شی جنگ پنگ ٹیکن question وہی ہے کہ تمام معاملات اب complicated ہو گئے ہیں اور یہ ہو نہیں ہی سکتا کہ ایک طرف بھارت اپنی strategic partnership develop کرتا رہے اور دوسری طرف یہ بھی ایک لحاظ سے امریکہ اور چائنہ روس اور چائنہ پہ بھارت کے تعلقات پہ اثر انداز نہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یو ایس کا مدہ نظر کیا ہے متمہ نظر کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان کے اہداف کیا ہیں اور بھارت بڑی کمال سے بڑے کمال سے جو اس وقت امریکہ کے concerns ہیں ویزا بی رشیہ اور چائنہ ان کو استعمال کر رہا ہے اور یہ بڑی important بات ہے اپنی socio economic development کے لیے اس کو پتہ ہے کہ window کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کوئی window ایسی نہیں ہے کہ جو پانچ شیئے سال پہ محیط ہو یہ ایک مختصر سی window ہے اس window میں وہ جس قدر چاہیں گے وہ حاصل کرنا چاہیں گے امریکہ سے تاکہ اور ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کی technology خاص ہو پر defense technology بہت آگے ہے چائنہ سے بھی اور روس سے بھی تو وہ اس موقع کو استعمال کر رہے ہیں کہ بلکل پوری طرح لے لیں امریکہ سے جو کچھ بھی ان کو مل پاتا ہے اور اس دونوں طرح سے کھیلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ بہت عرصے تک چلے گا نہیں اور اس میں اس process میں obviously shinghai cooperation organization بھی negatively effect ہوگی یہ اور بھی جتنے regional سار کر تو اب آپ نامی نہ لیجئے تو یہ سارے وہ problems ہیں جس کی وجہ سے ایک لحاظ سے مسائل تو کھڑے ہوں گے اور چین obviously کیونکہ democracy کی بار بار بات ہو رہی ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو جب بلنکن کا وزٹ ہو رہا تھا چین میں تو کالیفورنیا میں ایک فانڈ ریزر میں کہہ دیا پریزیڈنٹ شیو کو dictator کہہ کر مخاطب کیا انہوں نے تو یہ سے بالکل بات ایک لحاظ سے واضح ہے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے اور وہ بھارت کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے بار بار democracy کی بات تو وہ کر رہے ہیں لیکن democracy میں اب یہ جو ہے ساری باتیں ہی ہیں ورنہ کو نہیں جاتا کہ مانیپور میں کیا ہو رہا ہے یا مقبوضہ جمعور کشمیر میں کیا رہا ہو یا overall مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں واقف ہو رہا اب تو حیسائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے بھی ہم جانتے ہیں تو ایک گھمبیر سی complex situation بنتی جا رہی ہمارے region میں اور بھار بھارل یہ جو US کا رول ہے کوئی اتنا زیادہ مذبت نہیں ہے ہمارے region میں اور بلکہ جو کچھ بھی وہ provide کرے گا بھارت کو چاہے وہ جتنی بھی defense equipment ہو وہ ہمارے لیے ہی خطرہ ہیں چائنا کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں تو ہم اس region کو ایک لحاظ سے arms race کی طرف دھکیل رہے ہیں اور یہ شاید امریکہ یہی چاہتا ہے لیکن ہمارے لیے ایک worrying سی situation تو ہے کہ ہم کس طرح اس کو counter کریں گے لیکن بھارت کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی foreign policy کو ان challenges کو کس طرح استعمال کیا ہے اپنی economic development کے لیے میں کچھ ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اللہ حافظ